اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف اور آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم جو ہے اپنا پروسس جو ہے کنٹینیو کریں گے ہم نے جو ہے میسیس سینڈ کرنا ہے یہی کام ہے اور تھوڑی بہت چینجنز کریں جس طرح یہ نیم ہے تو یہ نیم جو ہے علی جان آنا چاہیے نا کہ محمد یوسف سینڈر ہوں تو میں تو یوں آ رہا ہے اچھا اب سینپل سا کام ہے جہاں پہ یہ محمد یوسف آ رہا ہے وہاں پہ جو ہے سینڈر کا نیم جو ہے ہم نے شو کروانا ہے تو سوری اب یہاں پہ مجھے سینپل پہ جو ہے ٹائپ کرنا ہے سینڈر تو سینڈر کا نیم یہاں پہ آ جائے گا آٹومیٹکلی میں آپ کو ریفریش کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں سے جو ہے ریفریش ہو رہا ہے ابھی تو دوستو ریفریش ہو چکا ہے میں سیلیکٹ کرتا ہوں علی جان کو تو علی جان کا یہاں پہ پہ پکچر آ گیا اور یہ یو آ رہا ہے یعنی جو میں نے میسیج سینڈ کیا ہے تو دوستو اب جو ہے میسیج سینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ مجھے اس کے اوپر ایک کلے کی لسنر لگانا ہے اور اس کے جو ٹیکس باکس ہے اس کا ڈیٹا جو ہے مجھے فیچ کرنا ہے تو سمپل سی بات ہے دوستو کچھ بھی نہیں مجھے کرنا میں نے جو ہے ایک چھوٹے سی چینجنگ کرنی ہے شیئر سرویس کی اوپر اور یوزر سرویس کی اوپر دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوزر سائیڈ بار یہاں پہ یہاں پہ سائیڈ بار میں آئی ڈی جاتی ہے اور آئی ڈی جو ہے یوزر سرویس کی اوپر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ سیٹ ہو جاتی ہے آئی ڈی اچھا تو اب مجھے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ جہاں پہ یہ آئی ڈی جا رہی ہے ریسپونس مجھے یہ والا جو لوکل ہوسٹ میں جو آئی ڈی میں سٹور کروا رہا ہوں مجھے یہ والی آئی ڈی بھیجنی ہے نہ کہ ریسپونس کیونکہ ہم جب پیج کو ریفرش کریں گے تو یہ جو انفارمیشن ہے یہ دوبارہ دوبارہ کلک کرنے پہ نہیں بلکہ ریفرش کرنے پہ بھی شو ہونی چاہیے تو میں یہاں پہ جو ہے لوکل ہوسٹ پٹ کرتا ہوں لوکل سٹوریج ڈاٹ گیٹ آئیٹم اور آئیٹم کیسے میں گیٹ کروں گا میں یہاں پہ لگا دوں گا یہ والی یہ والی آئی ڈی اب مجھے یہاں پہ جو ہے سٹور کروانا یہاں پہ میں یہ چیز سٹور نہیں کروانی میں نے جہاں پہ سائیڈ بار پہ سیلیکٹ کیا یوزر کو وہاں پہ مجھے یہ آئی ڈی جو ہے اس کے اندر سٹور کروانی ہے پہلے میں آئی ڈی سٹور کرواتا ہوں تو اب جو ہے یوزر سروس کی اوپر جو ہے لوکل ہوسٹ میں آئی ڈی سٹور ہو جائے گی اور وہ آئی ڈی چلی جائے گی اسی طرح مجھے جو ہے جس طرح یہاں پہ میں نے کیا ہے اسی طرح مجھے کرنا ہے چیٹ باکس کی اوپر چیٹ سروس میں تو میں یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں یہ نہیں کروں گا یہاں پہ بار بار مجھے سیٹ کرنا پڑ رہا ہے میں سمپل یہاں پہ یہ لوکل ہوسٹ کی جو آئی ڈی ہے یہ سینڈ کر دوں گا اور آپ جاتے ہیں اپنے پیج کے اوپر اس کو میں ری فریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ری فریش ہو رہا ہے تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ شو نہیں ہو رہا اب یہ دونوں فنکشن جو تھے یوزر سروس کی اوپر اگر آپ دیکھیں گیٹ انفو پہ اور چیٹس یہ دونوں فنکشن جو ہیں یہ کال ہو سکتے ہیں اور کسی ٹینشن کی یہ جو ہیں فنکشن دونوں کال ہو سکتے ہیں تو چیٹ باکس بار میں جو ہے ٹی ایس کی اوپر جو ہے میں اس فنکشن کو جو آن فنکشن جو ہے آن انٹ پہ جو ہے اس کو میں کال کال لیتا ہوں گیٹ یوزر تو کر لیا لیکن اب جو ہے گیٹ انفو مجھے کہاں پہ کرنا چاہیے مجھے کرنا چاہیے چیٹ باکس کے ٹاپ میں اگر میں نے سروس کو انجیکٹ نہیں کیا ہوا تو میں یہاں پہ سروس کو جو ہے انجیکٹ کر لیتا ہوں تو مجھے سروس میں انجیکٹ کرنے کے لیے مجھے سروس کے اندر جو ہے کنسٹرکٹر جائیے تو یہاں پہ میں کنسٹرکٹر جو ہے لے جاتا ہوں سائیڈ بار ٹاپ سٹوری چیٹ باکس کے ٹاپ میں مجھے یہ چیز انجیکٹ کروانی ہے تو اس کے اندر کنسٹرکٹر کے اندر آر ریڈی یوزر کی سروس موجود ہے تو میں دس ڈاٹ یوزر کی جو سروس ہے اسے یوز کرتا ہوں اور گیٹ جو ہے یوزر انفو جو ہے وہ میں گیٹ کر لیتا ہوں اب میں اس کو سیو کرتا ہوں تو جیسے ہی یہ کمپونٹ اینیشل آئیز ہوگا تو آٹومیٹکلی جو یوزر کی انفو ہے وہ گیٹ ہو کے آ جائے گی میں اس کو ریفرش کرتا ہوں اب ریفرش کرنے پہ یہ کیوں نہیں آرہا میں اس کو دوبارہ ریفرش کرتا ہوں یہاں پہ ریفرش کرنے پہ یہ چیز آنی چاہیے تھی تو یہ کیوں نہیں آرہی ابھی بتا چل جائے گا ہاں تو دوستو کیوں کہ وہ نل ہو جاتا ہے تو نل میں جو ہے ویلیو سٹور نہیں ہوتی تو اب تو وہی سیٹنگ رہنے دیتے ہیں بعد میں جو ہے اگر آپ نے اتنی چینجیں کر لیا تو یہ بھی کرنی ضروری تھی تو باقی جو ہے بعد میں کریں گے اب مجھے سیمپل جو ہے چیٹ باکس کی باٹم میں جانا ہے اور یہاں پہ جو ہے کیا میں نے چیٹ باکس چیٹ سروس کی اوپر سینڈ کا بنایا ہے فنکشن سینڈ ڈیٹا کرنے کے لیے کوئی فنکشن نہ ہے تو آبویسلی میں نے کوئی فنکشن یہاں پہ نہیں بنایا ہوا اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس چیٹ باکس کی طرح کا ایک فنکشن اور بنانا ہے یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں اور اس کو میں کہتا ہوں سینڈ یہ ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے ہوگی چیٹ سینڈ کرنے کے لیے ہوگا اچھا اب یہ ہو گیا اس کے بعد جو ہے یہ فنکشن اس وقت کال نہیں ہوگا جب یہ چینجنگ ہوگی مجھے یہ تھوڑا سا ختم کر لیں آپ یہاں سے یہ والی چیز ختم کر دیں تو ہمارے پاس آلیڈی لوکل سٹوری میں ڈیٹا محفوظ ہوگا ہم اس کو یوز کر لیں گے اب ایرر میں کیا ہوگا کہ جیٹ سینڈنگ آپریشن فیل اگر سینڈ نہ ہوا تو کو یہاں پہ چیٹس کی جگہ پہ آپ نے کرنا ہے سینڈ اب اسے آئی ڈی بھی چاہیے وہ ہم نے دے دی اس کے بعد آئی ڈی کے بعد یہاں پہ اس کو چاہیے ایک دیکسٹ وہ ڈیکسٹ بھی ہم دے دیتے میں یہاں پہ آئی ڈ لگا کے ساتھ یہاں پہ آئی ڈ لگا دیتا ہوں اور یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ ہوگا اور ٹیکسٹ جو ہے یہاں پہ میں دے دیتا ہوں اوپر initialize کروا لیتا ہوں اس کو یہاں پر text is equal to یہ دے دیا اب میں اس کو initialize کرواتا ہوں یہاں پر میں کہتا ہوں کہ مجھے اس function کے اندر جو ہے text چاہیے کہ error چلا گیا ہے اب اس function کو simple ہم نکال کرنا ہے لیکن نکال کہاں پر کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں bottom chat box یہ جو bottom ہے نا یہ والا chat box ہے اس کا یہ والا bottom ہے اس bottom کو ہم نے access کرنا ہے اس bottom کے اوپر ایک button لگا ہوا ہے یہ والا جو thumb nail ہے یہ ایک button ہے تو جب میں اس کی اوپر click کروں تو function call ہونا چاہیے تو میں یہاں پر ایک function بناتا ہوں جو click کی اوپر call ہوگا یہاں پر میں کہتا ہوں send یہ send کا function ہوگا اور اس کے اندر دوستو جو ہے text جائے گا یہ جو value ہے اس کی میں اس کو کہتا ہوں کہ value یا پھر input کہہ دیتا ہوں اچھا یہ اب template transactions میں نے ڈال دیا اب یہاں پہ میں input اس کی value کو access کرلوں گا dot value اب یہ value مجھے مل جائے گی تو میں easily جو ہے اس کو use کر سکتا ہوں یہاں پہ پہلے تو مجھے send کا function بنانا ہے اور یہاں پہ میں alert کرواؤں گا value کو اوپر میں یہاں پہ ڈالتا ہوں یہ مجھے یہاں پہ value ملے گی اس function کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں اس کو value pass کر رہا ہوں تو یہ value جو ملے گی میں اس کو alert کرواتا ہوں تک پہلے تو میں check کر دوں کہ یہ کام کر رہا ہے صحیح طرح سے یا نہیں کر رہا تو یہ کام perfectly کر رہا ہے اب مجھے send کا function یہاں پہ call کرنا ہے سب سے پہلے تو مجھے user کی service جو ہے وہ inject کرنی پڑے گی تو یہ بڑا بھندہ ہے کہ بار بار جو service جو ہے نا inject کرنی پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں service inject کر لیتے ہیں تو وہ service ہم نے کہاں پہ call کی تھی جہاں پہ یہ call کی تھی میں اس کو جو ہے bottom میں جا کے inject کرواتا ہوں constructor کو جو ہے replace کرتا ہوں اسی طرح مجھے اوپر import بھی کرنی ہے چیز اگر use کرنی ہے تو مجھے import کرنی پڑے گی میں import کرتا ہوں اور جاتا ہوں bottom میں bottom میں جا کے یہاں پہ paste کر دیتا ہوں تو یہ error چلا گیا ہے اب میں اس کا function جو send کا function ہے وہ call کر سکتا ہوں میں یہاں پہ put کرتا ہوں this dot user service dot send تو بھائی chat service مجھے یہاں پہ کروانی ہے نہ کہ user service کروانی ہے مجھے یہاں پہ import کروانی ہے چیز اگر service میں اس کا name یہاں پہ change کر دیتا ہوں چیز اگر سرویس کیونکہ ہم نے function بنایا ہے چیز اگر سرویس کی اوپر یہ چیز اگر سرویس ہو گئی اس کا name میں جو ہے رکھتا ہوں chat service یہ میں نے chat service اس کا name رکھ دیا اس کے بعد chat service dot send یہ آگیا اب اس function کو مجھے simple call کرنا ہے تو میں call کیسے کروں گا اس کے اندر مجھے text دینا ہے وہ text چلا گیا ہے اب میں اس کو save کرتا ہوں جا کے check کرتا ہوں اس کو اس سے پہلے دوستو ہم نے ایک چھوٹی سی غلطی کی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں chats کی service میں ہمیں جو value نہیں چاہیے ہمیں chats اس کے response میں کچھ بھی نہیں چاہیے ہم message show success کا ضرور کروا سکتے ہیں لیکن chats کے اندر کچھ نہیں ڈالنا ہمیں میں refresh کرتا ہوں اس کو اور جاتا ہوں یہاں پہ میں اس کو select کرتا ہوں تو اس کی جو chats ہیں وہ آنی چاہیے تھی لگتا ہے chats کا function کار نہیں ہو میں دیکھتا ہوں کیا مسئلہ ہے مسئلہ دوستو یہ ہے کہ ہم نے یہاں سے chats ختم نہیں کرنی بلکہ ہمیں کرنی ہے send میں سے ہم نے chats یہاں سے ختم کر دی تھی ہمیں send میں سے chats کو ختم کرنا ہے کیونکہ وہ values کی replace کر رہا ہے میں save کرتا ہوں جاتا ہوں اب جا کے check کرتا ہوں میں اس کو select کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ chats آ رہی ہیں یہ میں نے ابھی send کی ہیں اچھا اب یہ send کرنے کے بعد نا یہ والا text جو ہے نا یہ ختم ہو جانا چاہیے اب چلا گیا لیکن ری فریش کرنے ہمیں دوبارہ call کرنا پڑے گا send کرنے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں سکسیسفولی اگر send ہو جاتا ہے نا تو میں یہاں پہ chats کی service کون سی کارل کرنوں گا یہ والی یہاں پہ میں اگر سکسیسفولی message send ہو جاتا ہے تو یہ chats میں جو ہے یہ چیز آ جائے گی نیچے اب میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو bottom میں جائیں اور bottom میں جا کے اس کو erase کر دیں value کو جو ہے raise کرنا ہے ہمیں تو وہ کیسے کریں گے وہ jquery کی ذریعے کریں گے سب سے پہلے تو مجھے bottom کو access کرنا ہے تو یہ bottom ہے اب اس bottom کے اندر اس کا name input box جو تھا یہ والا اس کی ایک id ڈیفائن کرتے ہیں اس کی ڈی رکھتے ہیں user user input یہ میں نے اس کی ڈی رکھ دی اب اس ڈی کے ذریعہ ہم اس کے box کو access کریں گے اور اس کے اندر جو text ہوگا وہ ختم کر دیں گے یہاں پہ میں access کرتا ہوں یہاں پہ میں کرتا ہوں کہ یہ والی جو ڈی ہے یہ والی یہ والی جو ڈی ہے اس کی جو پروپ پروپرٹی ہے یہ سوری پروپ اس کی جو پروپٹی ہے کونسی ویلیو اس کے اندر جو ویلیو ہے وہ یہ والی سیٹ کرتا ہوں یعنی کہ empty value سیٹ کرتا ہوں اور یہ ڈالر کا جو error آ رہا ہے میں بتا ہوں آپ کو آپ کو یہاں پہ declare کرنا ہوگا ایک ویریبل تاکہ یہ error چلا جائے declare where یہ اور اس کی type این ہی رکھ دیتے ہیں اور یہ error چلا جائے گا اب میں اس کو save کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ value ختم ہوتی ہے یا نہیں لیکن refresh ضرور ہو جائے گی یہ میں نے select کیا نیچے چیٹ میں آیا میں نے یہاں پہ as put کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے as آ رہا ہے اور value بھی ختم ہو رہی یہاں پہ دیکھیں یہ آپ نے send کیا ہے ابھی یہاں پہ message کیوں نہیں شوہ رہا کیونکہ ہم نے text show کروایا ہی نہیں ہے میں آپ کو یہاں پہ کروا کے دکھاتا ہوں یہ یہاں پہ ہے chat box ہے اس کا html ہے اور یہاں پہ جو text ہم نے اس کا show کروایا ہی ہے میں یہاں پہ کرتا ہوں chat.text تو text یہاں پہ کیوں error دے رہا ہے اچھا تو یہ جو ہے شاید ہم نے text define نہیں کیا یا کیا ہے model میں جاتے ہیں chat chat کا جو model ہے یہ ہو گیا ہاں ہم نے یہاں پہ text name کی کچھ چیز بنائی ہی نہیں ہوئی یہاں پہ ہم بنا لیتے ہیں میں اس کو select کرتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی اوپر یہاں پہ ہمیں کروانا تھا اور ہمیں کروانا ہے chat box bottom یہاں پہ جس طرح ہم نے یہ چیزیں کروائی ہے اسی طرح ہمیں یہاں پہ بھی کروانا ہے مجھے مجھے refresh اگر مجھے اگر مجھے کوئی اور بندہ message send کرتا ہے تو اس کے لئے ہمیں ایک چھوٹا سا ٹرک لگاتے ہیں تو اس کے لئے دوستو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں ایک چھوٹا سا بٹن پلیس کرنا ہے refresh لنک پلیس کرنا ہے ہمیں chat box top کے اوپر یہاں پہ user chat box top کہاں پہ ہے تو یہاں پہ جہاں پہ ہم نے whatsapp لنک دیا تھا میں یہاں پہ ایک چھوٹا سا جو ہے یہ chat box top ہے ہمیں user depart کا جو top ہے اس کے اوپر نہیں یہ chat box ہو گیا اس کے بعد side bar top ہو گیا user top bar یہاں پہ کرنا ہے اب یہاں پہ میں ایک لیبل لگاتا ہوں لنک لگاتا ہوں یہاں پہ اور اس کو میں کہتا ہوں کہ refresh یہ refresh کے لنک ہو گیا اب میں اس کو float style اس کا style float float اس کے بعد میں اس کو جو ہے right side پہ جو ہے upload کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ یہ right side پہ جو چلا جائے گا دیکھیں آپ جب اس کی اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ refresh ہو جائے گا تو یہاں پہ میں اس کی اوپر کیا کرتا ہوں کہ ایک راوٹر لنک لگاتا ہوں ماؤس کا اس کو راوٹر لنک لگا دیتا ہوں راوٹر لنک اس کی اوپر کلک کرنے سے ہمارا جو یہ سارا چیزیں ہیں نا یہ refresh ہو جائیں گے اچھا اب میں اس کی اوپر function لگاتا ہوں میں یہاں پہ کرتا ہوں کہ جب اس کی اوپر کلک ہو جب اس کی اوپر کلک ہو تو function run ہونا چاہیے refresh کا تو refresh کا جو function ہے دوستو وہ run ہوگا اب یہ refresh کا function ہم نے بنانا کہا ہے یہاں پہ ہم نے یہ function بنانا ہے refresh کا اس کے اندر ہم نے اپنا سارا data جو ہے refresh کرنا ہوگا یہ ہو گیا اب یہاں پہ مجھے services چاہیے تو سب سے پہلے تو مجھے service چاہیے جو ہے import کرتا ہوں user کی service چاہیے from user یہاں services میں سے user کی service اسی طرح مجھے چاہیے چیٹ کی service تاکہ چیٹ کو بھی refresh کریں یہاں پہ میں کرتا ہوں چیٹ کی service چیٹ چیٹ سرویس اب یہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں کہ یہ user service ہے اسی طرح یہ چیٹ سرویس ہے اسی طرح کنسٹرکٹر کے اندر مجھے یہ inject کروانی ہے private یہاں پہ یہاں پہ میں کرتا ہوں چیٹ یعنی کہ چیٹ کی service جو ہے یہاں پہ چیٹ کی service inject کرواتا ہوں اسی طرح private user user sir اس کے اندر میں user کی service inject کرواتا ہوں user service کیوں نہیں آرہی یہاں پہ private اس کو میں copy کرتا ہوں copy کرنے کے بعد یہاں پہ پہ پیسٹ کر دیتا ہوں تو آئین آئے عامل تو لیا ہی آنی ہے user ڈارٹ پہلے user کی service اور اس کی جو users ہیں get all users اس کو refresh کرتے ہیں اسی طرح اب this.chats .getchats کرتے ہیں اور جا کے چیک کرتے ہیں کیا یہ refresh ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں میں یہاں پہ click کرتا ہوں اچھا اب میں نے ایک سائٹ پہ علی جان کو login کیا ہوا ہے یہاں پہ بھی میں نے علی جان کو login کیا ہوا ہے تو اس سائٹ پہ جو ہے میں login کرواتا ہوں محمد یوسف کو یہاں پہ میں کرتا ہوں why add the rate why one two تو آپ دیکھ رہے ہیں successfully logged in ہو گیا ہے یہاں پہ میں علی جان کو محمد یوسف کو login کروایا ہوا ہے اور دوسری طرف میں نے کروایا ہوا ہے علی جان کو تو دوستو آپ دیکھیں میں علی جان کو message کرتا ہوں hi علی جان اچھا اب یہ message جانا چاہیے علی جان کو ٹھیک ہے یہ میں نے you یعنی کہ میں نے send کیا ہے اب یہاں پہ آتے ہیں علی جان کی طرف میں اس کو refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس message آیا ہے hi علی جان کیونکہ میں علی جان تو میں ادھر سے message کرتا ہوں hi یوسف تو اب یہ message ادھر چلا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس طرح دوستو chatting اب یہاں پہ ہم ایسی logics بھی لگائیں گے جہاں پہ ہمیں یہ جو ہے refresh نہ کرنا پڑے میں ایک user کو اور یہاں پہ register کرواتا ہوں میں login کی اوپر جاتا ہوں اور وہاں سے register کی اوپر جاتا ہوں اور یہاں سے ایک الینہ نام کا جو الینہ کہہ لیں یا جنید کے نام کا جو ہے میں ایک بندہ یہاں سے add کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا یہ موبائل نمبر ڈالتا ہوں اور j add the rate j جو ہے میں ایمیل ڈالتا ہوں one to password ڈالتا ہوں یہ password بھی ہم hide کریں گے account successfully create ہو چکا ہے اب یہاں پہ جاتے ہیں علی جان کے پاس اور میں اس کو refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنید آ رہا ہے اب اگر میں جنید کی chat open کروں گا تو یہاں پہ مجھے جنید کی chat کیونکہ ابھی تک میں اس کے ساتھ کوئی chat کی نہیں ہے تو میں یہاں پہ put کرتا ہوں آئے جنید اب یہ جنید کو جو ہے میسج چلا جائے گا تو یہ کہہ رہا ہے کہ sending operation فیلڈ کیونکہ مجھے کافی دیر ہوگی ہے اس کی اوپر login کی ہوئے میں دوبارہ login کرتا ہوں تو اس session جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا ٹائم جو تھا میں ٹائم بڑھائیں گے ہم دوستو ساری setting کریں گے باری باری لیکن آستہ آستہ کام کریں گے اب جنید کو میں نے ایک ہائے کا میسج بھیجنا ہے یہاں پہ میں کرتا ہوں ہائے جنید تو آپ دیکھیں یہ جنید کو میسج چلا گیا ہے تو علی جان کے ساتھ میں نے پہلے بات کی تھی اس کی میسج جو ہیں وہ زیادہ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دو میسج ہیں لیکن ادھر جو ہے علی جان کو میں نے ابھی ایک ہی text کیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح جو ہے ہم chatting کریں گے تو دوستو اپنا خیال رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے نیکسٹ آپ step کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ یہ trick تو بہت bad ہے لیکن ہم لگا لیتے ہیں اس کے اوپر ملکا- việc ملکا- sociale ملتا پھر colors ملتا پھر تم지가یش و سائش